ایک نظم پچھلے دنوں میں نے لکھی تھی ایسی بتایا تھا ہوں تو مجھے بہت دن سے وہ فیلنگ مجھے شیئر کرنی تھی کہ میرے کوئی سوال ہے جو صرف خیامت کی روز پوچھوں گا تم سے کیونکہ اس کے پہلے تمہاری اور میری بات ہو سکے اس لائق نہیں ہے تم میں جاننا چاہتا ہوں کیا رقیب کے ساتھ بھی چلتے ہوئے شام کو یوں ہی بے خیالی میں اس کے ساتھ بھی ہاتھ ٹکرا جاتا ہے کیا تمہارا کیا اپنی چھوٹی انگلی سے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا کرتی ہو کیا ویسے ہی جیسا میرا تھامہ کرتی تھی کیا بتا دی ساری بچپن کی کہانیاں تم نے اس کو جیسے مجھے رات رات بر بیٹھ کر سنائی تھی تم نے کیا تم نے بتایا اس کو کہ تیس کے آگے کی ہندی کی گنتی آتی نہیں تم کو وہ ساری تصویریں جو تمہارے پاپا کے ساتھ تمہاری بہن کے ساتھ تمہاری تھی جن میں تم بڑی پیاری لگی کیا اسے بھی دکھا دی تم نے یہ کچھ سوال ہے جو صرف قیامت کی روز پوچھوں گا تم سے کیا کہ اس کے پہلے تمہاری اور میری بات ہو سکے اس لائق نہیں ہوتا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ بھی جب گھر چھوڑنے آتا ہے تم کو تو سیڑھیوں پر آنکھیں میچ کر کیا میری ہی طرح اس کے سامنے بھی ماتھا آگے کر دیتی ہو کیا تم ویسے ہی جیسے میرے سامنے کیا کرتی تھی کیا سردراتوں میں بند کمروں میں کیا وہ بھی میری ہی طرح تمہاری ننگی پیٹ پر اپنی انگلیوں سے حرف در حرف خود کا نام گوتتا ہے اور تم بھی کیا اکشر با اکشر پہچاننے کی کوشش کرتی ہو کیا جیسے میرے ساتھ کیا کرتی تھی یہ کوئی سوال ہے جو صرف قیامت کی روز پوچھوں گا تم سے کیونکہ اس کے پہلے تمہاری اور میری بات ہو اس لائق نہیں ہے زوردار تالیاں میرا سب برا بھی کہنا پر اچھا بھی سب بتانا میرا سب برا بھی کہنا پر اچھا بھی سب بتانا میں جب جاؤں اس دنیا سے تو میری داستان سنانا ہے یہ بھی بتانا کی کیسے سمندر جیتنے سے پہلے میں ہزاروں بار چھوٹی چھوٹی ندیوں سے ہارا تھا یہ بھی بتانا کی سمندر جیتنے سے پہلے میں نہ جانے کتنی چھوٹ چھوٹی ندیوں سے ہزاروں بار ہارا تھا وہ گھر وہ زمین دکھانا کوئی مگرور جو کہے تو شروعات میری بتانا بتانا سفر کی دشواریاں میری تاکہ کوئی جو میرے جیسی زمین سے آئے اس کے لئے ندی کی ہار ہمیشہ چھوٹی ہی رہے اور سمندر جیتنے خواب اس کے آنکس کبھی جائے نہ پر ان سے میری گلتیاں بھی مت چھپانا کوئی پوچھے تو بتا دینا کی کس درجے کا ناکارہ تھا کہہ دینا کی جھوٹا تھا میں بتانا کیسے ضرورت پر کام نہ سکا وادے کیے پر نبھا نہ سکا انتکام سارے پورے کی پریشک دورے رہنے دیا بتا دینا سب کو کی میں مطلب ہی بڑا تھا ہر بڑے مقام پہ تنہا ہی کھڑا تھا میرا سب برا بھی کہنا اچھا بھی سب بتانا میں جب جاؤں اس دنیا سے تو میری دانستان سنانا انسان ہونے کا کتنا اس کو میجک بولو کچھ بھی بولو آپ کا اپنا سب سے پیارا جس دھر دل عزیز جس کے بینے تم سانس نہیں لے سکتے ایک دن تم جاؤ گے تم نہیں جاؤ گے تمہارے بچے جائیں گے اور ایسے بھپ سے آکھ لیا کہ تم کو گھر واپس آ جائیں گے کسی قبر میں دفنا آگے تم کو واپس آ جائیں گے اور پلٹ کے بنی دیکھیں گے شاہد دیکھیں نہ تم کو سالوں سال تک تمہارے پاس میں لینا آئیں گے یہی جیوان ہے بڑا ہونے کا مطلب بچے پیدا کر لینا نوکری کرنا نہیں ہوتا ہے اپنے دل عزیز لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھنا ان کی بماریوں کو ہنڈل کرنا ہوتا ہے جیتے جیتے آپ کو بہت لوگ بڑے وش کر دیں گے زندگی کی کیا حیثیت رہی ہے آپ کی کتنی عوقات میں مرے ہو آپ یہ تو اس دن پتا چلے گا جس دن آپ کی موت ہوگی اور کتنے لوگوں کو یہ لگا کہ نئیاں آخری بار فیزیکل ہی جاگے دیکھنا پڑ گیا اس آدمی کو میرے دو چار خواب ہیں جنہیں میں آسما سے دور چاہتا ہوں زندگی چاہے گمنام رہے پر موت میں مشہور چاہے ایک شہر ہے کہ بتانے کی بات تو نہیں ہے بتانے کی بات تو نہیں ہے پر بتانے دوگی کیا بہا بہا بتانے کی بات تو نہیں ہے پر بتانے دوگی کیا عشق بے پناہ ہے تم سے ایک بار جتانے دوگی کیا بہا بہا بتانے کی بات تو نہیں ہے پر بتانے دوگی کیا عشق بے پناہ ہے تم سے ایک بار جتانے دوگی کیا اور تم ندی تم پہاڑ تم تتلی تم آسمان ہو میرا کہ تم ندی تم پہاڑ تم تلی تم آسمان ہو میرا ایک دبیا میں صندور رکھا ہے میرے پاس تم لگانے کیا بات ہے تیرے ملنے کے وعدے پہ یقین ہے مجھے مگر تُو راستے میں رکھتا بہت ہے کہ تیرے ملنے کے وعدے پہ یقین ہے مجھے مگر تُو راستے میں رکھتا بہت ہے جیسے اندرونی کوئی غاؤ دکھتا بھلے نہ ہو مگر یہاں دکھتا بہت بے وجہ بے وفاؤں کو یاد کیا ہے کہ بے وجہ بے وفاؤں کو یاد کیا ہے غلط لوگوں پہ بہت وقت برباد کیا ہے تو ایک کہاوت ہے کہ بھائی مرے بلگت ہے کہ بھائی اگر مرے گا تو اس مرتا گا کتنے ہو آ جانا بھائی مرے بل گھٹے باپ مرے چھت جائے کہ آپ کا دھوپ بارج گرمی سردی جو ہوگا سیدھا آگا تو بھائی مرے بل گھٹے باپ مرے چھت جائے اور جس دن مرے گی ماوڑی سارا جگ سونا کر جائے دنیا آپ کو پھر آپ آپ کا کوئی وہ کونہ نہیں بچے گا پھر کبھی اگر آپ کی ماں نہیں رہی تو آپ کے بھی پیچھے کھڑاؤں میں زندگی کتنا دھیرے چلا ہوں نے اور مجھے جگانے جو اور بھی حسین ہو کے آتے تھے مجھے جگانے جو اور بھی حسین ہو کے آتے تھے وہ تکلی کی طرح آئی کہ وہ تکلی کی طرح آئی اور زندگی کو باگ کر گئی میرے جتنے ناپاک تھے را دیو نے بھی پاک کر گئی آج جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ضروری ہے یہ انسان اگر زندگی میں نہیں ملا تو میرا کوچھ نہیں ہوگا ارے رکو بابا یہ تو ابھی شروعات ہے آگے آگے دیکھو ابھی ہوتا ہے کیا اور جب بریک اپ ہوتا اور پیار ہوتا ہے تم نے ایک چوتے چیز ہوتی ہے تمہیں گانوں کے لیٹک سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں چاہ فیزول فیزول گانے جن کا کوئی مطلب نہیں فلاپ گانے تم لوگوں پڑ پڑے سنا رہتے ہیں بھائی اس کے چوتھے انترے میں پانچھوی لائن بہت آسوم ہے آہ پلیس سولے آہ پلیس اور سب سے دونے کے سب سے کلیشے لائن ہوتے ہیں ہے نا it's like story of my life man story of my life